لیکن جو مجھے سنتے آ رہے ہیں جو سن رہے ہیں وہ خود آپس میں کہہ رہے ہیں کہ حضرت عباس کے لیے روایت ہے کہ دو بازو جب شہید ہوئے ہیں تو دو پر عطا ہوئے ہیں اور یہ پروں سے ہی وہ بہشت میں پرواز کریں گے اور کریں گے ٹھیک ہے تو اس پر کی تعریف علماء نے بیان شروع کی جو پر ملائکہ کے پر کیا ہیں یہ پر کیا کیا کہا یہ وہ پر نہیں ہیں جو کہ ہم جانوروں کے یا کبوتر کے جو پر دیتے ہیں یہ وہ پر نہیں ہیں جو پر اندوں کے پر ہیں یہ پر الگ ہیں یعنی ملائکہ کا پر وہ ہے کہ جو ایک لمحے میں عرض سے فرش پہ لے آتا ہے ان کو یہ ملائکہ کہا جو حضرت عباس کے جو پر ہیں ان کی کیفیت کو سمجھانے کے لیے شاید ہم اس کو نہیں سمجھ پائیں لیکن میں نے پھر بھی بیان کیا اگر کوئی سمجھ سکے تو سمجھ دیں یہ جو لوگ کہتے ہیں یہاں علم سے دعا مانگ رہے ہیں کیسے قبول ہوگی تو یہ سنیے یہ جو پر ہے حضرت عباس کا عالم امکان اس میں سے گزر رہا ہے اب تم دنیا کے کسی بھی عالم سے مانگو دے گا عباس کیوں کیونکہ سب کچھ پروں سے گزر رہا ہے اب جو یہ پڑھے اس کو آپ کہیں خدا نہ غازتہ نعوذب اللہ وہ حضرت عباس کی شان میں کمی کرے گا اصل میں شان میں آپ نے کمی کی ہے آپ نے قوم میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن قوم بابصیرت ہے قوم فتنے کو سمجھتی ہے آج کل کے دور میں میڈیا کے سوئی جو سمجھتی ہے سمجھتی ہے کہ چند سیکنڈ سے بعد پوری نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کو پھر بھی حضرت عباس سے محبت ہے اور یقینا ہوگی جنہوں نے یہ کام کیا تو اب میری اس بات کو بھی اپنے پیجوں پر لگائیں اگر حضرت عباس سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ امید ہے کل سب اپنی فیس بوک و وڈس ایپ پہ اس بات کو بیان کر دیں گے دیکھیں انسان ہے نا معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے نا قطعہ انسان سے ہو سکتی ہے جملہ غلط ہو سکتا ہے عطا ہو سکتا ہے لیکن آپ سیاق و سباق سمجھیں بعض اوقات لفظ مفہوم غلط پروٹیکٹ کر سکتا ہے اور ہم بعض اوقات ایسے پیشے پڑھ جاتے ہیں علماء کے نوہ خانوں کے میرے دوست نوہ خان ہے سارے ایک سے ممیلا کہا کہ مولانا صاحب یہ لوگ اتنا ہمارے پیشے پڑھ گئے انسان ہے غلطی کر سکتا ہے ہر انسان کر سکتا ہے کہہ رہا ہے میں تو ڈیس آرڈ ہو گیا تھا میں نے کہا چھوڑ دو نوہ خانی حالانکہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ انہوں کو سنتے ہیں اور آگے چل رہی ہیں اور بچے سنتے ہیں پڑھتے ہیں پھر میں تھوڑے عرصے میں احساس ہوا کہ نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے چند لوگوں کی پروپوگنڈے کی خاتل اور یہ ہے ہمارا ہم لوگ ہر کسی کو جو ہے وہ دو منڈ میں نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں اور دو منڈ میں اگر بھی لے جاتے ہیں ہماری قوم کا مزاجی یہی ہے ہم نے جو ہے وہ کل جو ہے وہ میں اب نام نہیں لوں گا ممبر سے بری بات ہوتی ہے کہ ہم ہی نے اپنے بعض مکمارانوں کو سر پر بڑھا دیتے ہیں اور جب اتارنے پر آتے ہیں تو ایسا اتارتے ہیں کہ وہ بچارے مل سے بار باگ جاتے ہیں تو ہمارا اصل میں مزاجی تبدیل ہے لیکن خدا کا ہمیں دین کے ساتھ ان کیفیتوں کو نہیں رکھنا چاہیے اہلِ بیت کے ایام چلے ہیں ان کا اجڑا ہوا خاروان دربدر ہے اور ہم کن چیزوں میں اپنی قوم کو برباد کر رہے ہیں خدا کی اصل ہماری کوئی احسیت نہیں ہے ہمارا نام ہی اہلِ بیت کے نام کی وجہ سے ہے ہمارا نہ اپنا کوئی نام ہے نہ کوئی عزت ہے نہ کوئی شان ہے